نرسکار مانس مشہوالی نوج نیسن میں آپ سبے کا بہت بہت سوالت کرتا ہوں آج کی اسٹوڈی آج آپ کو پوری سننی پڑے گی اور دیکھنی پڑے گی کیونکہ یہ کہانی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو عمومن سوال نہیں کرے کرنے چاہے لیکن اس فیصلہ کو صرف میں سناؤں گا اس کے بعد آپ سبھی کومنٹ باکس میں اپنی پرتکریات جاہر کرنے پر اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے پر مضبور ہو جائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو سائے سٹوڈی پڑھتے سمیں بھی میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ایسی سٹوڈی ہی ہے کھرکت جشد صاحب کونسی ایسی کونسا ایسا جشد صاحب نے سوچ لے رکھی تھی صاحب کہ اس نے انہوں نے فیصلہ سما دیا ماملہ کچھ ایسا تھا کہ نابالک لڑکی کا ایک کٹھ مللہ بلاتکار کرتا ہے ساموہی بلاتکار کرتے ہیں اس کے بعد ساموہی بلاتکار کرنے کے بعد یہ پکڑے جاتے ہیں یہ پکڑنے کے بعد کوٹ پہنچتے ہیں کوٹ میں سجا ہوتی ہے لیکن صاحب جد صاحب کیا کرتے ہیں جد صاحب کوٹ میں کہتے ہیں کہ اس کی ماں بوڑی ہو چکی ہے اس بلاتکاری کی اس کا پریوار ہے وہ نواج پرتاڑے لی اس بنا پر اچمبت فیصلہ سنا دیا آپ سبی سے انروت کریں گے پوری ویڈیو دیچے کا اور کیا کٹھ مللہ بلاتکاری نماز پڑتا ہے اس بحاب پر اچمبت فیصلہ سنا دیا جائے گا اور ہماری دیش کی سب سے بڑی نیائے پالکہ انانتجی کر رہے ہیں شلیہ آپ کو پورا ایک کنارے سے پورا قصہ سنا دیتے ہیں اور ویڈیو دکھا دیتے ہیں انروت کریں گے ویڈیو کے کمن باکس میں اپنی پتکریہ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں گا نیچے دیئے نمبر پر ساہت آرادشی گوگل پر فون پر پی ٹیم کے وادن سے ضرور بھیجیں ہمارے ہاتھوں کو سسک کریں بڑھتے ہیں خبر کے طرح آپ کے آج پاس بہت سارے چھوٹے بچے ہوں گے ان کو ساید کوئی چار پانچ سال کی بچی بھی ہوگی اس بچی میں گوھر سے دیکھے گا اس کی معصومیت دیکھے گا اس کی باتیں سنیے گیا اس کی تلاتی آواز سے اس سے بڑے ہو کر کیا بننا ہے کیا کرنا ہے یہ سب سنیے گا پھر سوچئے گا اوریسہ کا ایک معاملہ ایک ایسا معاملہ جو آپ کے بھیتر تک کو جھگ چھوڑ دے گا اور آپ کو سمجھ پائیں گے اس بچی کے سپنے پورے ہونے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اسے آصف علی جیسے بلاتکاریوں کے ان سے بچا کر رکھا جائے ان کٹھ ملوں سے بچا کر رکھا جائے کیونکہ یہ سپریم کورٹ پہنچ کر وہ بلاتکاری نماز کا بہانہ لے کر کے کیسے سپریم کورٹ نے بچنے کا پریاس کرتے ہیں سروات باس سال 2014 کی تھی لیکن فیصلہ اب ہوا ہے 2014 میں دو پھر کے دو بجے ایک چھ سال کی چھوٹی بچی ایک کجن کے ساتھ پاس کے چوکلیٹ کی دکان پر چوکلیٹ لینے گئی تھی گھر والوں کو لگا دکان پاس میں ہے تو دونوں بچے جلدی آ جائیں گے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے گھڑی کے میں تین بجنے لگی پریوار کے لوگوں کو چنتہ ہونے لگی انہوں نے بچی کو ڈھوڑنا شروع کیا آس پاس لوگوں سے پتہ چلا تو وہ بھی آس پاس نکلے اسی چھانبیم میں گھرامیڈ کو بچی کا شو اچی تاوستہ میں ملا ساتھ ہی اس کی نابی پر نوچنے کے نسان تھے پیٹ پر ناکون لگے تھے اور جانگ سے لے کر کھٹنا تک کھون سے لطفت تھا پرجنوں نے اسے دیکھا تو دوڑ کر اسپتال لے گئے ڈاکٹروں نے اس کی حالات دیکھی تو فوراں ACV Medical College بھیج دیا پریجن اسے مید میں تھے کہ یہاں ڈاکٹر بچی کو دیکھنے جس تو سائد اس کی بیٹی آنکھ کھول دیکھی لیکن کچھ ایسا ہوا جیسا سوچا نہیں تھا ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور مرت گھوشت کر گئے پریوار ڈاکٹر کی بات سن کر سننے رہ گئے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر میں چوکلٹ لینے گئی بیٹیا کے ساتھ ہاں پھر کیا ہو گیا تب تک ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ کسی نے ان کی بچی کے ساتھ دست کرم کر کے اس کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالا ہے پریوار روتا روتا بیٹی کا شو لے کر گاؤں آ گیا معاملے کے سکایت کی گئی پولیس بھی سکرے ہوئی بچی کے کجن سے پوستاش ہوئی تب پتا چلا ہے ڈرڈی رہتے بتایا کہ جب وہ دونوں چوکلٹ لے کر آ رہے تھے اس سمجھ کسی نے بہن کا موہ دبا کر اسے اٹھا لیا تھا بعد میں وہ اسے لے کر اس کے ساتھ چلا گئے سارے بندو جاننے کے بعد اس ساتھ تھا کہ بچی کا دست کرم ہوا تھانے میں درجہ فائی آر میں دھارہ 376 372 FG کے جوڑی گئی ساتھ ہی پاکسو کی دھارہ 6 کے کیس لگائے گئی پولیس نے چانچ کے دوران اکیس اگرس دو جارہ چودہ کوئی رات ٹیم ثبوت چھوٹانے بھیجا اس دوران ایک اصلی جو اکیر علی بھی گرفتار ہو اسی نے وہاں میڈیکل آفیسر کے پاس پہ جا گیا اور اگلی صبح گھٹنا اس تلکی چانچ کے دوران بچی کے انڈرگارمنٹس تولیہ سے لیٹ چپل چالیس تورو کی بوتلیں سونے کی ائر رنگ آدھ چیزیں بھرامت ہوئیں سب کی فورنسی جاچ ہوئی سراب کی بوتل سے تین طرح کی فنگل پینٹ ملے فیوبک ہیئر ملے اور سیمن کے سمپل ملے جاچ کے بعد اکیل کی کونٹ میں پیس کیا گیا اور باقی دونوں آروپیوں کو تلاز سرو کی گئی پڑی مسکت کے بعد پانچ سپتمبر دوزار چودہ کو عابد اور عاصف علی کو پکڑا لیا کل ملا کر اس معاملے میں اکیس اکتوبر کو جو چارسی داکل کی گئی اس میں عابد علی عاصف علی اور اکیل علی کا نام تھا بچی کے کجن نے بھی کنفرم کیا کہ اکیل علی نہیں بچی کا مو پکڑا تھا جبکہ عاصف اسے اٹھا کر لے گیا تھا اس کے بعد اس کے ساتھ ریپ ہوا سبوتو کے ابحاؤں میں عابد علی کو اسی سمیں چھوڑ دیا گیا جبکہ باقیوں کو IPC کی دھارہ 302 306 دی اور پاکسو کی دھارہ 6 کے تحت دوسری بنایا گیا اور اسی سجائے موت مقرر ہوئی سمیں بیتا اور پھر ان آروپیوں نے اپنی رہائی کے لئے کوٹ میں گوھار لگانے سرو اس بار معاملہ سوڑی سا ہائی کوٹ سن گیا ہائی کوٹ میں معاملے کی سنوائی کے دوران پایا گیا کہ آروپیت آفس علی کا جیل میں بڑھتا پچھلے دس سال میں کافی اچھا رہا ہے یہ لائن آپ کو اتنا چھبے گی کہ آپ سائد نئے پالکہ پر سوال کھڑے کرنے سروع کر دیں آروپیت آسیف علی کو جیل میں برتاؤ کے پچھلے دس سال کافی اچھا رہا یہ لائن کوٹ میں سنوائی کے دوران کہا گیا کوٹ نے کہا کہ دس سال جیل میں رہنے کے دوران آسیف نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے جیل کے سٹاپ کو دکت کا سامنا کرنا پڑے اس لئے اس کو موت کی سجا کو عمر قید میں بدل جاتا ہے بدل جاتا ہے وہیں کوٹ نے دوسری آروپیت اکھیل علی کو سبوتوں کے ابحاؤں میں بری کر دیا ججو نے اس دوران جو کہا وہ حیران کرنے والا تھا ریپورٹس بتاتی ہے کہ عدالت نے اس دوران حیران کرنے والی ٹپڑی جیسے ایک جگہ کہا گیا کہ وہ ایک پریوارک وقتی ہے اس کی تیر سٹھ سال کی بوری ماں اور دو ابی بہت بہنیں ہیں وہ اپنے پریوار کا ایک ماتر کمانے والا تھا اور ممبئی میں پینٹر کا کام کرتا تھا اس کے پریوار کی آرٹسک اس کی اچھی نہیں ہے اس کے علامہ کہا گیا کہ سکول میں اس کا چریتر اور آچڑ بہت اچھا تھا اس نے دورس دوزار دس میں میٹرک پاس کیا تھا پریوار میں آرٹھیک سمسیاؤں کے کارڑ وہ اپنی اچھ سچا جاری نہیں رکھ سکا وہ اپنی کسورہ آستہ کے دوران کرکٹ اور فوٹبال کا اچھا کلالی تھا یدی پوال لگ بک دس برسوں سے نیائے خراست میں ہے جیل عدی چھک اور منوچسک ریپورٹ کے سنکیت ملتا ہے یہ جیل کے اندر اس کا آچڑک بیوہار سامان نے تھا سہ قیدیوں کے ساسا کرمچالیوں کے پر تو اس کا بیوہار سہاد پوڑ اور جیل پرساسند کے ہر انساسند کا پارن کر رہا تھا ریپورٹ کے انسار ہائی کورٹ کے کنپیٹنوں سے اپنے پہلے فیصلے میں دوسری کی سجا کم کرتے ہوئے وہ دن میں کئی بار اللہ سے دعا کرتا ہے وہ دنڈ سویکار کرنے کو بھی تیار ہے کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے آتن سمرپڑ کر دیا ہے اس آدار پر انسکرس نکالا جا سکتا ہے کہ سپراد کو دلو بتم کی سٹریڈی میں نہیں رکھایا سکتا اور نہ جانا چاہیے جس کے لئے صرف مٹ تو ڈنڈ کی سجادی سا سکتے ہیں اب آسی پھلی کو سجا کم ہونے کے بعد جو کوئی اس بارے میں سن رہا ہو اس نرڑے کا تمام طرح کے سوال اٹھا رہا ہے جو کی اٹھانا جائج بھی ہے لوگوں کی بھاوناؤں کو بھی نہ کارا جانا سکتا ہے کیونکہ پان سے چھ سال کی بچی کو دیکھ اس کی ماسومیت بنے رہنے کے ہر کوئی پراپنا کرتا ہے کوئی سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ بچوں کو راستے میں کہیں کوئی آسیپ جیسے ہیوان ملے جیسے دوہزار چودہ میں اس بچی کے ساتھ آسیپ کے روپے ملا سوچئے دیکھئے آسیپ علی بھلے دس سال جیل میں رہتے ہوئے اچھا بیوہار کرنا ہو اپنے نماز پڑھنے کو لوگ کو دھیان اپنی اور آکرسد کرنا ہو یا سعید اس کی باتوں میں میٹھاس آ گئی ہو لیکن کیا ان بات سے بدلاؤں کارت یہ ہے کہ اس بات کو بھولا دیا جائے کہ اس نے کیا کیا تھا دس سال کا سمیں بہت لمبا سمیں ہوتا ہے سجا ملنے کے بعد حساس ہونا اور بیوہار بدلاؤں آنا سمان ہے مگر یہ سوچ کر کانون روک سے کسی کی رہا کیا جانا اس پریوہار کے لئے پیڑا دائک ہے جنہوں نے اپنی بچی کھو دی صرف اس لیے کیونکہ دس سال پہلے آسیپ کے بھیتر ایک امانداری تھا یہ سچ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی نہیں بدل سکتا کہ ماملے میں دوشیوں کے حوان بن کر اس بچی کو نوچا تھا آج ان کا ردہ پریویتہ ہونے کے لئے ان کا گناہ کم نہیں ہوتا جیسے آسیپ کے لئے دس سال سمیں بیتا ہے ویسے اس کا پریوار بھی تب بھی بیتو بیتا ہوگا آج اگر وہ معصوم ہوتی تو آج بھی پندہ سولہ سال کی ہوتی اپنی کسورہ آستہ میں سپنے پورا کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہو سکتا ہے وہ نواز پڑھتی سب سے اچھے بیوہار کرتی کیا اس بچی کے ہونے کے کچھ معنی کچھ نہیں ہوتے میلوٹ ایک بار ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں ان کٹھ ملوں کو پانچ سے چھ سال کی بیٹی تھی وہ ایک کٹھ ملہ جس کو کہہ رہے ہو کہ اس کا آچرڑا صحیح ہو گیا ہے ارے اس کا سرکلم اسی وقت کر دینا چاہیے تھا جس سے ایسے کٹھ ملے دوسرے پیدا نہ ہو اور آپ کہتے ہو کہ نماز پڑھتا تھا میرے اندر رنگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور اندر گصہ بھی ہے اور یہی گصہ آپ کے اندر بھی ہے اور میں چاہتا ہوں یہ گصہ ہونا چاہیے کہ ایسے آسپ جیسے بلاتکاریوں کو ترنت ہی سڑک پر کھڑا کر کے ان کے گلے کو کٹ کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کے کتوں کو بھیڑیوں کو جتنوں ہونا چاہیے کھلا دینا چاہیے اور یہ میسج پوری دیش کو جانا چاہیے یہ دنیا کو جانا چاہیے کہ ان کٹ ملوں کو جو ایسے کام کرتے ہیں ان کو ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہ سبد آپ کو سوڑے کڑوے لگیں لیکن میں یہ سبد پر ابھی بھی قائم ہوں میں اس سبد پر ابھی بھی قائم ہوں اس پان سے چھ سال کے لڑکی کے ساتھ پوچھو کیا کچھ ہوا یہ بڑی بھینکر اور بھیاوے استطی ہے کوڑ کے ہمارے ہماری نائپال کی ہماری ججو صاحب جس صاحب کی یہ نماج پڑھ رہا تھا وہ وہ نماج پڑھ رہا اس کی حرکتیں اچھے ہو گئی ہیں ارے اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا کرتے میلارڈ اس پریوار کا سوچو جب پانچ سال کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ڈس سال میں نواج پڑھ کر وہ واہ میلارڈ واہ آپ سبھی سن روز ہے اس ویڈیو کے کبن باکس میں پہ پر تکریاجہ اوڑ دیئے ویڈیو کو لائک شیجر کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا نیچے دی نمبر پر ساہ ترہا چہمہار تو سبسکرائب کرے گا ایسے کٹ مللوں کو ایکسپوز کریں گے بنے رہے ویڈیو نیوز نیشن کے ساتھ بہت بہت حنیبار